رائپور نگر نگم میں ایم آئی سی کی بیٹھک میں کڑے فیصلے لیا گئے ہیں وہیں اس دوران بیٹھک کے دوران کئی سمسیوں پر چچا نہیں کی گئے ایم آئی سی کی فیصلے لیا گیا ہے کہ رازانی کے شلپ سوچالے کو اب فری کر دیا گیا ہے نگر نگم کے چپرازیوں کا پرموشن کیا گیا ترتیشو ایڈی میں نوکری نکالی جائے گی اور آوید نالوں کو وید کرنے کے لیے لگ بگ ستر ہزار نل کنیکشن لگائی جائیں گے ساتھی جی آئی ایس سروی کے بعد ہر گھر کو یونک آئی ڈی نمبر دی جائے گی اس دوران مہابوہر پرموشن سے خاص باتشت کی ہمارے سوراک سمدہ تھا ستیار راجپوت میں لمبے سمی بات نگر پالیس کا نگم رائپور میں ایم آئی سی کی بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھا کے کیا کچھ ایجنڈے تھے اور کیا کچھ پرستاوید ہوئے ہیں اس مدے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ مہابوہر پرموشن جی ہیں ان سے جانتے ہیں ایجنڈوں پر آج چرچہ ہوئی ہے جو نگر وکاس سے بھی سمبندیت تھی نگر نگم کی جو ادھکاری کرمچاری اور ایبن جو ہمارے ہم بھرتی ورسوں سے کام کر رہے تھے ان کے پرموشن آج تک کہ نہیں ہو پائے تھے ان کو بھی جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پرموٹ کرنے کا ہم نے ایم آئی سی میں نلنے لیا ہے لگ بھگ آج بھی لگ بھگ 65 سے 70 ہزار نل کنیکشن جو آوائی دروپ سے لگے ہوئے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک یوجنے نکالی ہے جس میں سو روپیہ میں وہ اپنے نلوں کو نیمت کرا سکتا ہے یہ پرستہ بنا کر ہم شاشن کو بھیجنے ہیں تاکہ ماتر سو روپیہ میں لوگ اپنے نلوں یا اپنے جو گھر میں ٹیپ لگے ہوئے ہیں اس کا نیمتی کرن کرا لیں باقی کے جو ٹیپ سے وہ ریگولر اس کو پٹاتے رہے اس کے علاوہ نمبر پلیٹ یا نیم پلیٹ جیسے کہہ سکتے ہیں ایڈریس پروف کے لیے اب رائپور شہر کافی بڑا ہو چکا ہے اس بیچ میں بہت ساری نئی کالونیاں بنی لیکن اس کے ایڈریس پروف کے لیے ابھی تک کہ کوئی پرستاؤ نہیں آ پایا تھا نئی نئی کالونیاں میں لوگ رات کو بھٹتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک نیراکرن کیا کہ سبھی مکانوں کے پراپر مکان نمبر ہوں گے اس میں اس کا ایڈریس پروف ہوگا اس مکان مالک کے نیم پلیٹ بھی بنایا جائیں گے اس کے موبائل نمبر بھی انکت ہوں گے اور جی آئی ایس بیس جو سروے ہم نے کرایا ہے اس کے فارمز بھی اس نمبر پلیٹ میں لکھے ہوں گے انکت ہوں گے تاکہ لوگوں کو یہ سرچ ہو جائے کہ کس کا گھر کہاں پر ہے تو یہ ایک بڑا ننینہ ہم لوگوں نے لیا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو تین سو پرٹرن جو گریبوں کے تھے ان کو پینشن دینے کے لیے ہم نے لکھا ہے اس کے علاوہ فلٹر پلانٹ کو اپگریٹ کرنے کے لیے جو نئی مشینیں جو پرانی مشینیں تھی وہ دو سو چالیس کلو وات کی تھی وہ پانی کم کھیچ پاتی تھی اس کے بلدے میں ہم تین سو ساٹھ کیوی کا پاور پمپ لگانے کا ننینہ لیا ہے اسی ایملڈی کے ایک نئے پلانٹ بنا کر اس کو اپگریٹ کرنے کا بھی ننینہ اس ایمائی سی کی بیٹھک میں لیا گیا ابھی آپ نے سنا مہا پاور کو جنہوں نے ساپ کہا ہے کہ بیٹھک میں کئی سارے اہم پرستاولیے گئے ہیں جس کے عام جن کو فائدہ ملے گا کیمرہ میں راہول کے ساتھ ستی راجپور سوراجکس پہ سرائپور